آج ہم سکھیں گے کہ فوٹو شاپ میں پروپر سکے سے موف ٹول اور آرٹ بور ٹول کیسے یوز کرتے ہیں ہیلو ایوریون میرا نام ہے تلہا اور ملکم تو اندر بھائی لوگ ویڈیو یہ ویڈیو بھی ایک فوٹو شاپ کے بگنر سیریز کا پارٹ ہے اچھے تیوٹوریل سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ میں نے ایک سوفر انسٹال کیا ہے جس کے تھرو میں جو بھی کچھ کرتا ہوں اپنے کی بورڈ اور ماؤس سے وہ یہاں پر شو ہوگا تو اگر میں کنٹرول پلس لیفٹ کلک دباتا ہوں تو یہ کنٹرول لیفٹ کلک بتا رہا ہے اگر میں کنٹرول لیفٹ کلک اور ڈریک کرتا ہوں تو یہ ہولڈ کا بتا رہا ہے تو میں جو کچھ بھی کرتا جاؤں گا آپ کو یہاں ساتھ نظر آتا رہے گا اس طرح آپ کو ساتھ ساری شاٹ کیس بھی بتا چلتی جائیں گے تو فوٹو شاپ میں موف ٹول اتنا بیسک ٹول ہے کہ اس کے پر کوئی ٹیٹوریل ہی نہیں بناتا لیکن میرے خیال سے اس کے بارے میں جاننا بہت دوری ہے موف ٹول جہاں ہے لیفٹ ٹاپ پر ہے اور اس کی شوٹ کی ہے وی جو بھی میں کر رہا ہوں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے سو اگر میں نے کئی اور ٹول سٹ کیا ہوئے لیس جیسے میں نے برش ٹول سٹ کیا ہوئے تو اف آئی سلٹ وی تو یہ موف ٹول آ گیا ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ شیپ ٹول ہے اس کی شوٹ کی ہے ہم یو پہ کلک کریں گے پرماپائی جیسے شیپ ٹول آ گیا ہے ہم ایک سرکل کریں گے شیفٹ دبا کے کریں گے تو وہ پرفیٹ سرکل بنے گا اگر ہم شیفٹ چھوٹ دیں گے تو ایک بے ڈنگا سا سرکل بنے گا تو ہم شیفٹ دبا کے ایک سرکل کریں گے اس کو ریلیس کرنے کے لیے موف ٹول پہ دوبارہ کلک کریں گے اس کو ہم ادھر رکھ لیں گے اور اس کا ہم کلر چینج کرنے کے لیے شیپ ٹول پہ دوبارہ کلک کریں گے فل پہ کلک کریں گے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں ریڈ اگر ہم نے اسی سرکل کو دوبارہ کپی کرنا ہے تو ہم آل تبا کے اس کو ڈریک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کلک کیا ہے تو یہاں پر شو ہو رہا ہے اور اس کا ہم کلر شیٹ کر دیتے ہیں بلو اور اسی طرح ہم اس کو دوبارہ دریک کریں گے اور ہم اس کا خلش سیٹ کر دیں گے گرین تو ریڈ بلو اور گرین بیسک پرائمری کلرز ہیں تو مووو ٹول کی طرح یوز ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز ہے جو بھی ٹول ہم سیٹ کرتے ہیں ساتھ اس کی یہاں پر ٹاپ پر پرپرٹیز آ جاتی ہیں اگر میں نے یہاں پر سیٹ کیا ہوئے مووو ٹول تو یہ ساری اس کی پرپرٹیز ہیں اگر میں یہاں پر لیسو ٹول سیٹ کرتا ہوں تو اس کی یہ ساری پرپرٹیز ہیں اس کے بارے میں انبال میں ڈسکس کریں گے اگر میں شیپ ٹول سیٹ کرتا ہوں اس کی ساری پرپرٹیز ادھر ہیں برش ٹول اور سو آن تو ہم یہاں پر مووو ٹول پر کلک کریں گے اور یہ ساری اس کی پرپرٹیز آ رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس پرپرٹی کو چیک کریں گے کہ اگر ہم آٹو سیٹ کے پر کلک کر دیں تو ہم کسی بھی آبجیٹ کی اوپر یا لیئر کے پر کلک کریں گے اور اس کو سکتے ہو جائیکے گی میں نے ریڈ کے پر کلک کروں گا ریڈ سکتے ہو گئی ہے بلو پر کلک کروں گا گرین پر کلک کروں گا تو یہ سار سار سکتے ہوتی جائے ہیں تو ان کو میں موو کر سکتا ہوں اب میں بلو پر کلک کروں گا می split ریڈ پر کلک کروں گا جو یہ سریتر یہ ہے اس سے موالسٹر tearPhol اگر میں نے ان سب کو ایک سار سکتے کرنا ہے تو میں ایک دیا ریکٹینگل بناوں گا اور یہ سارے کے سارے سلیکٹ ہو گئے لیکن فوٹو شاپ میں ہم یہ فورمیٹ ڈیوز نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں جن کے پر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ویکٹرز کے پر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ڈی سلٹ کر دیں گے اور اب ہم نے اگر کوئی بھی اوبجیٹ کو سلٹ کرنا ہے یہ لیئر کو سلٹ کرنا ہے تو کنٹرول پلس لیفٹ کلک تو یہ سلٹ ہو گیا ہے اسی طرح کنٹرول پلس لیفٹ کلک یہ سلٹ ہو گیا کنٹرول پلس لیفٹ کلک اور اس کو میں مووو کر سکتا ہوں پھر ایک اور چیز ہے کہ اگر میں ان سب کو سلٹ کرنا ہے تو میں ان کو یہاں پر لیئرز میں جا کے سلٹ کروں گا یہ ساری لیئرز ہیں اگر میں نے اس کو سلٹ کرنا ہے گرین کو اور میں نے ریڈ کو سلٹ کرنا ہے تو میں کنٹرول اور لیفٹ کلک کروں گا تو میں بچے دونوں سلیکشن ہو گئی ہیں اب میں ان دونوں کو موو کر سکتا ہوں اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ان تینوں کو سلٹ کروں تو میں اس کے اوپر بھی left click کر دوں گا control left click تو یہ تینوں لیئرز میں پاس سلٹ ہو گئی ہیں لیکن what if میرے پاس بہت ساری لیئرز ہیں اب میں ایک کے کر کے سب کے اوپر control left click تو نہیں کروں گا تو اس کا استعمال دیکھا یہ ہے کہ میں سب سے top والی لیئر یا سب سے bottom والی لیئر اس پر کلک کروں گا میں green والی پر کلک کرتا ہوں اور میں shift دبا کے سب سے bottom والی پر کلک کروں گا تو وہ سارے سلٹ ہو جائیں گے اس سے ہم opposite بھی کر سکتے ہیں کہ میں اس پر کلک کروں shift اور سب سے top والی ریر سلٹ کروں اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کو ابھی ہم نے لیئر پر سیٹ کیا ہوا ہے یہاں پر دو آپشن ہیں لیئر اور گروپ اگر ہم لیئر کے پر کلک کیا ہوا ہے تو ہم اگر کسی بھی لیئر پر control اور left click کریں گے تو وہ سلٹ ہو جائے گی نکل اگر ہم نے ایک گروپ کریٹ کیا ہوا ہے let's just say ہم نے مائے پاس جے تین لیئر ہیں ہم ان کو duplicate کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پہلی لیئر پر کلک کیا ہوا ہے میں shift دبا کے top والی لیئر پر کلک کروں گا اور میں دباؤں گا ctrl j تو ان تینوں لیئر کی کپیز کریٹ ہو گئی ہیں اور اگر میں نے ان سب کو ایک ساتھ گروپ کرنا ہے تو میں دباؤں گا ctrl j میں پاس ایک گروپ یہ سلٹ ہو گیا ہوا ہے اور پھر یہ تینوں لیئرز الگ لگ ہیں تو اگر ہم نے یہاں پر گروپ کو سلٹ کیا ہوا ہو تو کیا ہوگا کہ اگر میں کسی بھی لیئر پر کلک کروں گا تو اس کا گروپ سلٹ ہوگا لیئر سلٹ نہیں ہوگی میں explain کرتا ہوں جیسے کہ یہ تینوں جو ہیں bottom والے یہ اس گروپ کے اندر ہیں تو اگر میں ان میں سے کسی کے اوپر بھی ctrl left click کروں گا تو اس کا گروپ سلٹ ہو گیا ہوا ہے مطبعہ ان سب کو میں نے ایک ساتھ سلٹ کر لیا ہے یہی اگر میں نے لیئر کے اوپر رکھا وہ ہوتا اور میں اس کے اوپر left click کرتا اسی طرح میں ctrl left click تو جو اس کے اندر object ہے یا لیئر ہے وہ سلٹ ہو گئی ہے تو یہ فرق ہوتا ہے اسے لیئر اور گروپ کا ہم اس کو ہمیشہ لیئر پر رکھیں گے لیکن ہم ہمیشہ لیئرز کو سلٹ کر رہے ہوتے ہیں پوٹو شاپ میں کسی بھی گروپ کو سلٹ کرنا ہو تو ہم اس کو یہاں پر سمپل کلک کر کے سلٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس گروپ کو ڈلیٹ کر دیں گے اس کو ڈلیٹ کرنے کا ساندھ رکھا ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈلیٹ تبا دیں پھر ہم دیکھیں گے show transformation controls اچھا کسی بھی اگر ہم نے لیئر کو یا ابجٹ کو transform کرنا ہے مطلب اس کا size چھوٹا بڑا کرنا ہے تو ہم پہلے اس کو سلٹ کرتے ہیں ہم نے اس blue circle کو سلٹ کر لیا ہے اور اگر ہم نے اس کو transform کرنا ہے مطلب اس کا size چھوٹا بڑا کرنا ہے تو ہم دبائیں گے control T تو ہمارے پاس یہ ہینڈلز آ گئے ہیں اب اس کے ثروب ہم اس کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اگر ہم ویسے ہی اس کو چھوٹا بڑا کریں گے تو یہ سی طرح سے نہیں ہوگا اگر ہم shift دبا کریں گے تو یہ ایک proportion میں بڑا ہو رہا ہے ہم enter دبائیں گے تو یہ اس کا یہ size set ہو گیا ہوئے لیکن جو show transform controls اگر ہم اس کے پر click کر دیں یہاں پر move tool کے اندر تو ہم کسی بھی اگر object کو select کرتے ہیں تو اس کی جو transformation controls ہیں وہ پہلے سے show ہو رہی ہوتے ہیں تو اگر میں اس green ball کو select کرتا ہوں control left click تو اس کے transformation controls پہلے سے شو ہو رہے ہیں red والے کو select کرتے ہیں یہ پہلے سے شو ہو رہے ہیں میں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں لیکن ابھی ہمارے پاس بہت کم layers ہیں تو ہمیں مسئلہ نہیں ہو رہا لیکن ہمارے پاس بہت زیادہ layers ہوتی ہیں جیسے کہ ہم ایک ساتھ 20 layers پر کام کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ cluttered ہو جاتا ہے اور کام کرنا سوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بھی off کر دیں گے اس کے بعد جو یہ سارے ہیں یہ ہیں alignment tools فیلحال ہم اس blue circle کو delete کر دیں گے ہم اس کو یہاں drag کریں گے اور یہاں پر drop کر دیں گے delete کے اوپر ہم اس red circle کو delete کر دیتے ہیں مواز اس کے ہم نے proportion چیٹ دیتی ہم صرف کام کریں گے green circle کے ساتھ اس کی ہم copy skid کر لیتے ہیں دو تاکہ بلکل ایک جیسے circles ہمارے پاس ہوں ہم اس فلے circle کا color change کر دیتے ہیں red اور اس فلے circle کا color change کر دیتے ہیں blue تو ہمارے پاس وہ تین circles پھر سے آ گئے ہیں تو اب ہم جائیں گے alignment tools کی طرف let's just say کہ یہ والا circle ہمارا ادھر تھا یہ circle ادھر تھا اور یہ circle ادھر تھا تو photoshop اپنی guide بھی ساتھ سے بتاتا رہتا ہے کہ اگر میں اس circle بے click کروں اور میں اس کو اس blue circle کے بالکل نیچے لکے آنا چاہوں تو وہ سا سا بتاتا ہے کہ یہ بالکل aligned ہے لیکن اس کو manually کرنا بہت زیادہ خواری ہوتی ہے آپ ایک کے کر کے سب کو align کر رہے ہو ابھی تو ہمارے پاس تھوڑے objects ہیں layers ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے let's just say ہمارے پاس یہ hundred circles ہیں ہم ہم hundred circles کو ایک line میں لانا چاہتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا تو ہم ان کو واپس لگ لگ جگہ پر لے جاتے ہیں اچھا layers just say میں چاہتا ہوں کہ میں ان تینوں کو ایک ہی line میں لے آؤں تو میں ان تینوں کو select کروں گا اور میں یہاں پر click کر دوں گا یہ سارے کے سارے جو alignment tools ہیں یہ self-explanatory ہیں ان کی shape دیکھ کی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہوگا اب یہاں پر اس کے اندر سے یہ دو object سے ان کے اندر سے line گزر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ straight line میں ہو جائیں گے کیا پتہ اب میں ان میں سے ایک کو ادھر میں نے رکھا ہوا ہو اور ان میں gap ٹھیک نہیں ہے تو میں ان کا gap ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ ان سب کو select کروں گا اور جہاں پر یہ تین dots یہاں پر click کروں گا تو سارے کے سارے tools کھل جائیں گے اب یہ alignment tools ہیں اور یہ distribution tools ہیں اگر تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان سب کو horizontally same distance پر distribute کر دوں تو میں یہ تین tools ہیں ان پر ان کو use کر سکتا ہوں اگر تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے centers جو ہیں ان کے لیہاز سے پر کل کو one دیشٹریبیٹ کروں اگر یہانے پر کلک کروں گا دوبارہ ساکتا ہوں اس کا پر دوبارہ سکتا ہوں ان کے لیہاز سے ہوا مطلب رکھے تو میں اس پر کلک کروں گا اور اگر میں میں رائٹ idea دوبارہ šیلز flag پر کلک کروں گا آگر میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو پرگشے کر سکروں تو اس کو میں اوپر لے جاتا ہوں اس کو میں نیچے لے جاتا ہوں اب یہ ایک ساتھ ایک لائن میں نہیں ہے تو میں ان کو select all کروں گا ان تینوں کو select کر لیا میں نے اور میں جو یہ والا tool ہے یہاں پر click کروں گا تو یہ تینوں ایک لائن میں ہو گئے ہیں اب most probably ان میں distance برابر نہیں ہے تو میں پھر سے ان تین dots پر click کروں گا distribute پر click کروں گا اور یہ بالکل ایک لائن میں اور سیم distance کے ساتھ آگئے ہیں پھر alignment میں یہ تین options بھی ہیں اس کے لئے میں ان کا size دیفرنٹ کروں گا control left click control t اور میں shift دبا کے اس کا size بڑا کر لوں گا اس کا size بھی رینڈم لی تھوڑا بڑا کر لاتا ہوں ان کو میں نے جان کے different size کے کیے تھا کہ میں ان تین کو explain کر سکوں اب کیا ہے کہ ان کا size دیفرنٹ ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ تینوں کے تینوں بالکل اپنے centers کے لحاظ سے align ہو جائیں تو میں ان سب تینوں کو select کروں گا میں اسی tool پر دوبارہ click کروں گا اور یہ تینوں اپنے centers کے لحاظ سے align ہو گئے ہیں what if میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے tops کے لحاظ سے align ہو جائیں تو میں نے ان تینوں کو select کیا ہوا ہے میں اس پہ click کروں گا اور یہ تینوں اپنے tops کے لحاظ سے align ہو گئے ہیں similarly اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے bottoms کے لحاظ سے align ہو جائیں تو میں اس پہ click کر دوں گا اور اب یہ اپنے bottoms کے لحاظ سے align ہو گئے ہیں اچھا ایک اور چیز ہے جہاں لکھا ہے align to ابھی ہمیں selection set کیا ہے اور یہاں پر canvas بھی ہے selection کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز align کریں گے وہ آپس میں align ہوں گی تو اگر میں یہ green اور red circle خالی select کرتا ہوں اور ان کے اوپر میں یہ apply کرتا ہوں تو یہ آپس میں align ہو گئے ہیں ورٹف میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو اس پورے canvas کے لحاظ سے mid میں کر دوں ہم ان کو hide کر لیتے ہیں فیلحال ان دو circles کو ریڈ کو اور بلو کو اور جو گرین والا ہے لحاظ سے یہ ادھر سائیڈ پر تھا میں چاہتا ہوں کہ یہ گرین سرکل اس کے بلکل میڈ میں آج ہے میں پہلے اس کو select کروں گا میں جاؤں گا align to canvas اب یہ آپشن دو چیزیں ہو گئی ہیں align tool کا ہمیشہ تب شو ہوتا کہ ہمارے پاس at least دو چیزیں ہوتی ہیں اب اگر میں اس کو میڈ میں کلک کروں گا تو جی بالکل میڈ میں آگیا ہے اور اگر میں اس کو vertically بھی میڈ میں کرنا چاہتا ہوں تو یہ بلکل اس canvas کے میڈ میں آگیا ہے let's just say میں سارے چیزوں کو canvas کے میڈ میں کرنا چاہتا ہوں تو میں ساروں کو select کروں گا ابھی ہم نے canvas select کیا ہوا ہے تو اگر میں اس پر click کرتا ہوں یہ سارے canvas کے بلکل میڈ میں آگئے ہیں اور میں دوبارہ click کرتا ہوں تو یہ بلکل horizontally اور vertically canvas کے میڈ میں آگئے ہیں control z دباتا ہوں ان کو واپس لانے کے لئے میں جگہ پہ let's just say میں canvas کے top کے پر ان سب کو align کرنا چاہتا ہوں تو میں نے canvas select کیا ہوا ہے اور میں یہاں پر click کروں گا پہلے یہ ایک دوسری کے tops کے پر align ہو رہے تھے اب یہ canvas کے top کے پر align ہوں گے ان کو ہم واپس نیچے لے آئیں گے باقی سارے جو یہ options ہیں یہ 3D mode کے لئے options ہیں اگر آپ کے پاس کوئی 3D object ہو ہم میں series میں 3D objects کے پر کام نہیں کریں گے تو ہمیں فیلال ان کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے لئے یہ گری آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں بکاوز ہمارے پاس کوئی 3D object نہیں ہے اگر ہم move tool کے پر right click کریں تو یہاں پر ایک artboard tool بھی آتا ہے ہم artboard tool تاہا کوئی خاص use نہیں کرتے ہیں بکاوز یہ ui اور ux designing میں use ہوتا ہے اور ui ux designing زیادہ تار ہم illustrator کے پر کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کے basis کے بارے بتا دیتا ہوں just in case جب بھی ہم کوئی file create کرتے ہیں لیکن فائل new تو یہاں پر یہ width height resolution ہوگا رہا آ رہی ہوتی ہے اور جب ہم اس کو create کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک by default یہ basically ایک artboard create ہوتا ہے اگر ہم دوبارہ ایک file create کریں file new اور ہم یہاں پر artboards کے اوپر click کر دیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم multiple artboards create کر سکتے ہیں ہم create کے اوپر click کریں گے تو اس کے اوپر لکھا رہا ہے artboard one اور یہاں پر بھی لکھا رہا ہے artboard اگر میں ایک اور artboard create کرنا چاہتا ہوں تو میں جاؤں گا اس artboard ٹول کے اوپر control minus سے ہم zoom out کر لیں گے اور میں اگر یہاں پر ایک artboard create کرنا چاہتا ہوں بالکل اس کے size کا یا اس کی height کا تو میں یہاں create کر سکتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں multiple چیزوں کے پر کام کر رہا ہوں جیسے کہ UI design ہوتا ہے mobile کا یا website کا تو اس کے لیے بہتا کام آتا ہے اس کے اگر میں left side پر click کروں گا تو یہ اسی size کا ایک اور artboard create کر دے گا اگر میں اس کے top پر click کروں گا تو یہ similarly ایک اور artboard create کر دے گا اگر میں move tool پہ جاتا ہوں اور میں artboard 1 کو دوبارہ select کرتا ہوں تو یہ select ہو گیا ہے اس کو میں move کر سکتا ہوں لیکن photoshop میں ہم artboards بہتے جوز نہیں کرتے ہیں ہم mostly layers کے اوپر ہی رہتے ہیں اس کو میں close کر دوں گا اس کو بھی close کر دوں گا تو یہ تھے بیسک سموٹ ٹول کے بارے میں اور بہت بہت آرڈ بور کے بارے میں ای نو یہ سارا کچھ بہت بہت بیسک ہے آپ میں سے جنوں کو پھوٹو شاپ کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جنوں کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے ان کے لیے جے اندھا لانگ رن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ایسی کسی کو اگر کوئی چیز سمجھنا آئی ہو تو کومنٹ کر دینا ہمیں پرسنلی ہیلپ کر دوں گا میری کوششی جہی ہے کہ چھوٹے اور to the point ڈیٹوریلز بنایا جائیں تاکہ ہر کوئی ان کو بغیر آوازار ہوئے فالو کر سکے تو اگر آپ ڈیزائنگ سکھنا چاہتے ہو تو صرف اس سیریز کو فالو کر لو